تیاری جتنی ہوتی انتہان اتنی ہی آسان لگ رہا ہوتا ہے اور تیاری ہے ہماری اتنی دھیر ساری بہنیاں موجود ہیں تو جو آپ کے لیے واردات تیار بھی کر رہا ہوں گے ان کے حوصلے ٹوٹ رہا ہوں گے ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹنے چاہتے ہیں آج اس ہی ہماری تقسیم کے تاثر کو استعمال کر کے استعمالی قوتوں نے یہاں کی پچاس ساتھ ستر فیصد سیٹے کسی اور کو دلوا دی ایسے ہی ہوا ہے ایسے ہی ہوا ہے نا تو کیا فرق پڑھنا ہے انیس سو تیرانوے میں امکیم کہا تھا ایک ارکن بھی قوم اسیملی میں نہیں تھا کیا فرق پڑھ گیا تھا پھشلی اسیملی میں چوبیس اہمینے تھے انہوں نے کیا کر لیا اور آج ساتھ ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے ہمارے ووٹوں کو گنا نہیں گیا تو تولنا پڑا ایسے ہی ہے نا چوبیس تھی تو اس وقت کی حکومت کو چوبیس لوگوں کی ضرورت نہیں تھی آج ساتھ ہیں اور ہم سب ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالی سب کو ضرورت پڑے گی جو آپ کو توڑتے رہے ہیں پاکستان کو جوڑنے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا ریکویسٹ کرنی پڑے گی اور دینا پڑے گا یہ دنیا ان کو بتا رہی ہے اب یہ بتائیے مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی پھر میڈیا دیکھ لیا تو جو آپس کی باتیں ہیں وہ سب سے نہیں کی جاتے ہیں پھر مائک پہ پھر مشکل ہو جاتی ہے محلے والوں کو سنانے کی بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کون اپوزیشن کو لگ رہا ہے اور شور بھی مچ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کچھ چند جماعتوں کے ساتھ یا دو جماعت کے ساتھ اب حکومت زیادتی کر رہی ہے کہا جا رہا ہے نا یہ جو جماعتیں ہیں جن کے کچھ لیڈران اب جیلوں میں ہیں چار چھے لوگوں سے جیل بھرتی نہیں ہے اور وہ جو حکومت میں ہیں ان سے آج بھی کراچی کی جیل بھری بھی ہے کسی ان دونوں جماعتوں کے کتنے دفاتر بن ہیں جو جماعت حکومت میں ہیں اس کے آج بھی دو سو دفاتر بن ہیں ڈیڑھ سو کے قریب کارکنان لا پتا ہے سیکڑوں اسیر ہیں جو جیل میں ہیں افراد مجھے لگتا ہے ان کو سزا دینے کے بجائے خطرہ کس سے ہے خطرہ کس سے ہے خطرہ اس سے ہے جس کے دفاتر بن ہے جس کے کارکنوں سے جیلے بھری بھی ہیں اور خطرہ کس بات کا ہے خطرہ عوام کو نہیں ہے کچھ لوگ عوام کے محافظ ہیں کچھ لوگ نظام کے محافظ ہیں اور جو نظام کے محافظ ہیں ان کو اپنے نظام سے اگر کوئی سب سے بڑا خطرہ ہے تو آپ سے اور ہم سے خطرہ اہم کیوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں یہ مہاجر قومی مومنٹ تھی تو مہاجر امیروں کو بھی اسیمبلی میں بھیج سکتی تھی غریبوں کو بھیج کر اس نظام پر سب سے کاریوار کیا گیا تھا لیکن انشاءاللہ تعالی ایک اور بات بڑی اہم ہوئی ہے بڑی اہم بات اب تک جب بھی بند کمروں میں بھی کبھی کبھی ایوانوں میں بھی کبھی کبھی سڑکوں پہ بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کراچی کی سیاست اور سیاسی جماعت قومی دھارے میں شامل نہیں ہے اب قومی دھارے کو زبردستی کراچی میں لائے گیا ہے اب قومی دھارہ یہاں آ چکا ہے اب اس قوم کو قومی دھارے میں لے جا سکتا ہے نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے عطمہ میں حجت ہو جائے گا اس قومی دھارے کے اندرسن کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی قومی دھارہ وہی ہیں جو قوم کے لیے قربانی دینے والے قوم کو بنانے والے اس وطن کو جنم لینے والے جہاں موجود ہیں قومی دھارہ وہی سے پہچانا جائے گا قومی دھارہ قومی ارادے سے پہچانا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بات کہتے رہے ہیں وہی دھاراتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امکیم کے پاس سے امکیم کے اسٹیج سے امکیم کے مائز سے آپ بہت کم وہ باتیں سنیں گے کہ اگر کل کہہ رہے تھے تو آج اس سے بلکل مختلف باتیں کہہ رہے ہوں اس کو تنظیم کو کسی کا باپ ختم نہیں کر سکتا اگر بانوے میں اپنے کارکونوں کو بچانے کے لیے کہا تھا کہ چھپ جاؤ تو جب بھی امکیم کمزور نہیں تھی اور مجھے یقین ہے کہ امکیم ہو یا نہ ہو امکیم کا طرز سیاستی پاکستان کا نصیب بنے گا تو پاکستان کا مقدر بدلے گا جب تک ایوانوں میں وہ لوگ نہیں پہنچیں گے جو اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کی دکھ اور درد کو سمجھتے ہی نہ ہوں بلکہ اس کا شکار ہوں ان کے مسائل کو جانتے ہی نہ ہوں بلکہ اس سے نبردازمہ ہوں جو اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کا مسئلہ سمجھے گا وہی مسئلے کا حل ایوانوں میں دے سکتا ہے تو کچھ دیر انتظار میری دوست میری بہنوں میرے بھائیوں میری ماں فقط کچھ اور دیر انتظار اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمانے بس اب تو منزل کی نشان پاہوں سے ٹکراتے ہیں اور وہ صویرہ جسے ڈھونڈے نے نکلیتے ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے جسموں کے چراغ اور رائے حق کے وہ مسافر جو سب سے آگے تھے جو جلاتے رہے اپنے لہو کے چراغ اور وہ جنہیں ہوا کے تھپیڑوں نے رونگ ڈالا ہے وہ میری ماں اور بہنوں کی اسمتوں کے چراغ ان چراغوں نے مل کر وہ روشنی کر لی جس سے اندھیر فرار باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مہاجروں کے اور حق پرستوں کے عروج کے بغیر اس ملک کا عروج ممکن نہیں ہے یہ بات دنیا کو سمجھ میں آگئی ہے پاکستان کو بھی سمجھ میں آجائی ہے